اُدھر دلی میں نکی یاداو مرڈر کیس کی جانچ تیز ہو گئی ہے پولیس نے گروبار کو آروپی ساحل گہلوت کے ساتھ پورے گھٹنا اکرم کو ریکریٹ کیا جھجر کے گاؤں کھیڑی میں نکی کے گھر ماتم پسرا ہوا ہے اس وقت پریوار والے نکی کے جانے سے بہت دخی ہیں نکی کے چاچا پرمین یاداو نے معاملے کی سنوائی پاسٹریک کورٹ میں کروائے جانے کی مان کر دی ہے جس طریقے سے نکی کی ہتیا کی گئی ہے اس سے پریوار آخط ہے دخی بھی ہے پاسٹریک کورٹ میں وہ چاہتے ہیں کہ اس پورے معاملے کی سنوائی ہو تاکہ جل سے جلد آروپی کو سزا دی لائی جا سکے دلی میں ہوئی نکی مرڈر کیس میں اب تک دلی پولیس پوری واردات کے سبوت جھٹانے کی کوشش کر رہی ہے گروبار کو پولیس آروپی ساحل گہلوت کو لے کر بابا حریدہ سنگر میں اس پورٹ پر پہنچی تھی جہاں آروپی نے لڑکی کو فریج میں چھپایا تھا پولیس قریب آدے گھنٹے تک بابا حریدہ سنگر میں ہی رہی حالانکہ اس سے پہلے بھی کئی بار پولیس آروپی کو گھر پر لے جا چکی ہے اس کے بعد پولیس پورے گھٹا گرم کا سین ریکریٹ کرنے کے لیے نکی یادف کے گھر بھی گئی آروپی ساحل بھی پولیس کے ساتھ تھا ادھر جھجھر کے گاؤں کھیڑی میں نکی کے گھر میں ماتنم پسرا ہوا ہے پریوار والے نکی کے جانے سے بے حد دھکی ہے نکی کے چاچا پرمین یادف نے ماملے کی سنوائی فاسٹ ٹریک کوٹ میں کرائی جانے کی مانگ کی ہے آدھرنی پرطانمندری میریتے ہیں کہ وہ ہوں گی کہ ایسے آدمی کو فاسی کی سجا دی جائے اگر ایسے آدمی چھوڑ دیا جائے گا یا ڈیلا چھوڑ دیا جائے گا تو آج ہماری بیٹی کے ساتھ ہویا کل کسی اور کی ساتھ ہوگا تو یہ ایسے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ جو سرکار بول رہی ہے تو اس میں ایک ہی کام ہوگا بہو ہی بھی کرلو یا تو بیٹی کے بعد ہو یا بیٹی پڑھاؤ اور زیادہ جانکاری کے ساتھ پرمود شرما اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پرمود کل پورے سین کو ریکریئٹ کرنے کی کوشش پولیس نے کی ہے کیا کیا خلاصے اس معاملے سے جڑے ہوئے اب تک ہوئے ہیں اس پورے معاملے میں پولیس نے ابھی تک پورا سین ریکریئٹ کیا ہے تمام جگہوں سے وہ سی سی ٹی بی فوٹیج جو ہے وہ جھٹا ہی ہے تاکہ ساری جو کڑیوں کو جوڑا جا سکے کیونکہ جو ساحل ہے اس نے اپنے بیان میں یہ بولا تھا کہ جب نگمبود گھاڑ کی پارکنگ میں وہ تھے تو اچانک کسی بات کو لے کر نکی سے اس کا جھگڑا ہوا اور اسی گھسے میں آ کر اس نے جو موبائل چارجر کی جو ڈیٹا کیبل ہوتی ہے اس سے اس کا گلہ گھوٹ دیا اور اس کے بعد شب کو لے جا کر اس دھابے میں فریج میں چھپا دیا تھا لیکن جس طریقے سے نو اور دس تاریخ کے درمیانی رات کو یہ گھومتے رہے تھے اور نظام الدین گئے تھے اس کے بعد آئیس بیٹی کے پاس گئے بھار جانے کا ان کی پلاننگ کے لیے بول رہا تھا جبکہ اس کے پاس کوئی کپڑے لگج نہیں تھا نکی کا لگج ضرور تھا اور ساتھ میں جب ہتیا کی گئی ہے اور اگلے ہی دن شام کو اس نے ورمالہ پہنی تھی یعنی اس کی شادی تھی تو کہیں بھی پولیس اسے فٹ آف ریج کا معاملہ نہیں مان رہی ہے بلکہ ایک سوچی سمجھی ساجش مان کے چل رہی ہے کہ یہ پہلے سے ہی تیہ کر لیا تھا کہ نکی کی ہتیا کرنی ہے اور کس طریقے سے ہتیا کرنی ہے یہ پلاننگ پہلے ہی ساحل کر چکا تھا اور اس طرف موقع کی تلاش میں تھا اور اسی لیے نکی کو لے کر یہ گھومتا رہا تھا اور جب ہتیا کریتی تو اس کے بعد کیونکہ گھر والوں کے لگاتار فون آ رہے تھے تو اسی لیے بارہ بجے تاکہ رمون گھر والوں کو کیا اس کے بارے میں نکی نے کبھی بتایا تھا نکی کے گھر والے جانتے تھے دیکھیں نکی کیونکہ 2018 سے لگاتار ساحل کے سمپرک میں تھی اس دوران جو ہے وہ لیونگ میں بھی رہے تھے اور وہ دونوں شادی کرنا چاہتے تھے لیکن ساحل جو ہے نکی کو دھوکہ دے رہا تھا وہ اس کے ساتھ رہے ضرور رہا تھا لیکن وہ آلگ اپنا گھر بسانا چاہتا تھا اور اسی بات کا ویروت دکی کرتی تھی اور یہی وہ وجہ تھی کہ ساحل نے نکی کو راستے سے ہٹانے کی پلاننگ بہت پہلے ہی کر لی تھی اور جب شادی سے ایک دن پہلے تک یہ اس کو بھرگلاتا رہا تھا کہ کبھی گوہ چلے جائیں گے کبھی ہیماچل چلے جائیں گے اور دونوں بھاگ کر دور اپنا گھر بتا لیں گے لیکن کہیں نہ کہیں ذہن میں نکی کو مارنے کی پلاننگ اس کی چل رہی تھی اور اسی لیے وہ ایک موقع کی تلاش میں تھا تاکہ نکی کی حتیہ کیے اور اس کے شف کو ایسے ٹھکانے لگایا جا سکے تاکہ کسی کو بھی ساحل کے اوپر شک نہ ہو اور نکی کو جائیں ہو بہت بہت شکریہ بہت بہت دھنیواد آپ کا اس پورے اپ ڈیٹ کے لیے اس پوری چاندکاری کے لیے